عام خبر ہے سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل سے مطالق کیس عدالت نے وفاق کے فل کورٹ بنانے کی استعدادہ مسترد کر دی چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے ریمارکس یہ کہ اس وقت ججز دستیاب نہیں فل کورٹ تشکیل دینا ناممکن ہے عدالت نے سماعت کل ساڑھے گیارہ بجے تک کے لیے ملتوی کر دی مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عدیل سر فراز ہمارے ساتھ موجود ہیں عدیل بتائے گا آج کی سماعت میں کیا پر شفت ہوئی ہے آج ایک کافی طویل سماعت ہوئی ہے سپریم کورٹ پاکستان کے اندر ملٹری کورٹ میں جو ٹرائل ہے سیویلینز کا اس کے اگینس جو مختلف درخواستیں ہیں آج سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے صدر عابد زبیری نے اپنے دلائل دیئے اور ان کے دلائل آج کنکلوڈ ہونے کے بعد آٹارنی جنرل فر پاکستان روسترم پر آئے اور انہوں نے عدالت سے آج اپنے دلائل کے آغاز پر ہی جو فل کورٹ ہے اس کی تشکیل پر زور دیا اور یہاں پر انہوں نے سہارا لیا جسٹس یا یا آفریدی کے اس نوٹ کا جو کہ انہوں نے 23 جون کی سماعت کے دوران دیا تھا اور اس نوٹ کے اندر انہوں نے بھی چیف جسٹس سے فل کورٹ بنانے کا کہا تھا بہرحال جب انہوں نے یہ مطالبہ عدالت کے سامنے رکھا تو ججز کی جانے سے کافی سخت سوالات کا سامنا بھی کرنا پڑا آٹارنی جنرل کو بالخصوص جسٹس آئیشہ ملک نے ان سے استفسار کیا کہ آپ یہ ریکویسٹ ہم سے کیسے کر سکتے ہیں یہ درخواست آپ ہم سے کیسے کر سکتے ہیں کون تیہ کرے گا کہ جو ججز ہیں وہ آویلیبل ہیں یا نہیں آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ تمام دستیاب ججز پر مشتمل فل کورٹ بنا دیں اور آپ ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ یہ تیہ کون کرے گا کہ کون کون سے ججز دستیاب ہیں جس پر جو آٹارنی جنرل ہیں انہوں نے کہا کہ آویسلی جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے وہ انکوائر کریں گے کون کون آویلیبل ہیں اور اس کے بعد وہ بینچ تشکیل دے دیں گے جس پر جسٹس آئیشہ ملک نے کہا کہ آپ آف بیک آبجیکشنز جو ہیں وہ ریز نہ کریں آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ اصل میں چاہتے کیا ہیں جو اپنا پورا آرگیومنٹ ہے ہمیں وہ کھل کر بتائیں آپ اپنا جو سبمیشن ہے ان کے ساتھ پروسیڈ کریں میں آپ سے کہوں گی کہ آپ 23 جون کا وہ حکم نامہ بھی پڑھیں جو تمام ججز نے لکھا ہے ہم پرعظم ہیں آپ کو آگاہ کرنے کے لیے اگر آپ دنیا بھر سے حاصل ہونے والی اطلاعات معلومات اور خبریں جاننا چاہتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں